ملک پاوڈر چلی فلیکس پوریگنو آئل اور واتر اگر آپ کو ملک پاوڈر نہیں ہیں تو دو اتشرت ملک پاوڈر استعمال کر سکتے ملک پاوڈر میڈر پاکی ڈال کر سکتے ہیں اس کو پہلے اچھے طریقے سے ملک پاکی ملک پاکی میڈر پاکی میں مکس کر لیں اس کے بعد ہم اوائل ڈال دیں گے اور پاوڈر کھاس آئے پاکی 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 بھائی diminress ساتھ میں اس کی ڈو بنا لیں اس طریقے سے دور سا کر کے ڈالیں تھوڑا تھوڑا پانے میں ڈو بنا لیں آپ اس کو ہم دس منٹ کے لیے گون دیں گے اس طریقے سے آپ نے اس کو سٹریچ کر کے گوننا ہے کاؤنٹر پر جتنا اچھا آپ گون دیں گے نہیں اچھی آپ کی دو فلپ اسی بنیں گے سوافٹ بنیں گے اس طریقے سے سٹریچ کر کے دس منٹ کے لیے آپ نے لازم ہے اس کو دو ہماری تیار ہوگی اس کو ہم بڑے سے بال میں آئل ڈالیں گے تھوڑا سا سارا لگا لیں گے اس کے اندر ہم دو رہ کے تو اس کی سگرم جگہ پر رکھیں گے ہم اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ سائز میں ڈبل ہو جائے اب ہم سپلپ کی تیاری کر لیتی ہیں چکن کی چکن جو ہمائیں یہ چھوٹے چھوٹا سا کاٹ لیا ہے کیوز میں سالٹ ہے اس کے اندر ساتھ میں ڈالیں گے ہم کالی مچھے ہیں اور ایک نو ہے اور لیسن ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا ہوا ہے اور دو ٹرپل سپون ہم ڈالیں گے آئل کے پین میں آئل گرم کریں گے اور چکن ڈالیں گے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو کوک کریں گے آئی ہیٹ کیاپ میں اس کو کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے سائے سپائسیز ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لیے کوک کریں گے تاکہ گرلکی پاس میں پتم ہوگا ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھکن لگا کے کوک کریں گے دو ہیٹ پر دیکھیں پانی ڈرائی ہو گیا ہے یہ اپنے ہی پانی میں پک جائے گا علاقہ سے پانی ڈالنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں 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 ریڈی ہو گیا ہے اس کو ٹھنڈا ہونے کی دکھتے ہیں میں ٹاپنگز دیکھتے ہیں اس میں میں نے موزائلہ چیز لی ہے چکن جو بھی ہم نے کوک کیا تھا یہ ویجیٹیبلز ہیں میں نے گریئن اور ریڈ پیر پیر پر لی ہے اونین ہیں اور آلیوز ہیں آپ گریئن آلیز بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی کی سبزی بھی لیاب جائے ایسا سوچ لیں گے اور اگنا اور چلی فکس بچوں کے لیے بنا لیں گے چلائے چلی فکس ناڈا لیں اب ہم بینک کو کر لیتے ہیں اور آون کو بھی کریں گے ڈوہ ہماری دیکھیں اچھے سے ہو گئی ہے اس کے اندر اس کو ہم اس کی ساری ایر نکال لیں تھوڑا سا اس کو ایسے گون لیں گے تاکہ ساری ایر نکل جائے اس کو ہم آف آف کر لیں گے اس کو اس طرح سے کاٹ لیں گے ایک جو ہے پارٹ اس کو ہم رکھ دیں گے بال میں واپس اوپر کور کر کے اس کو ہم بار میں یوز کریں گے اور یہ جو ہے اس کا ہم پہلے بال بنا لیں گے پھر اس کو اچھے طریقے سے ہم بیل لیں گے بیلن کی مدد سے آپ اس کو بیل لیں دونوں طرف سے آپ نے اس کو پلٹ کے تو بیلنا ہے صرف ایک طرف سے ہی نہیں کرنا اس طرح سے ہم پلٹ کے اس کو بیلتے رہیں گے اس کو کٹنگ کرنے کے لئے آپ کوئی بھی کٹر استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنی تک ناس ہوئی چاہیے اور جو بیکنگ کیا پین ہے اس کے اندر ہم آئل لگا لیں گے آپ کوئی بھی کٹر لے سکتے ہیں کوئی بھی کوکی کٹر میں نے یہ میرے پاس یہ ڈھکن تھا تو میں یہ اس کر رہی ہوں اگر اس طرح سے کٹ نہ ہو تو آپ یہ تھوڑا سا فلاور لگائیں تو پھر اس کو کٹ کر لیں جو ایجیز ہیں اس کے نکال لیں یہ جو ہم نے سارے بنا لی ہیں اس کو ہم پین میں رکھیں گے اور فورک کے ساتھ اس کو ایسے پرٹ کر لیں گے تاکہ زیادہ ائر نائس کے اندر بنیں اس کے اندر رہ کے پھر ہم اس کو فری ہیٹ آوون ہم نے کیا ہوئے ہیں جو اس کے اندر ہم تین سے چار منٹ کے لئے ہمیں کوک کرنا ہے یہ تھوڑا کوک ہوگا ہافٹن ہوگا فولی کوک نہیں ہمیں اس کو کرنا اس طریقے سے ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لئے رکھ دیں گے جو باقی ہم نے ایجیز نکالے تھے اس کا دوبارہ سے اس طریقے سے وال بنا لیں گے وہ دوبارہ ویسے ہی اس کو فلیٹ کریں گے اس کو کٹ کر لیں گے اب یہ جو ہے ہم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ پین میں بھی کیسے بنا سکتے ہیں پہلے میں نے یہ آوون میں بنایا ہے یہ کرسٹس کی اب اس کو پین میں بنائیں گے دو سے تین منٹ کے لئے آپ اس کو دونوں طرف سے کوک کرنا ہے اس طریقے سے اس کو بھی آپ نے پھرک کر لینا ہے اور کور کر کے اس کو دو سے تین منٹ کے لئے دونوں سائٹ سے ہم کوک کریں گے یہ جو آوون میں ہم نے رکھا تھا یہ تین چار منٹ ہو گئی ہیں تو اس کو ہم نے باہر نکال لیا جو پین پہ رکھا تھا یہ بنانے کے لئے یہ بھی دن ہو گیا ہے اس کو ہم نے ہافٹن کرنا ہے تو یہ ہمارے جو کرسٹ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے ہافٹن ہے یہ اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں جو باقی ہم نے آٹا رکھا تھا اس کو بھی لے لیں گے اسی طریقے سے اس کو کٹ کریں گے اور کٹ کر لیں گے تو پین میں پین کو گریس کر کے سارے وہ رکھ لیں اس کے اندر جو کرسٹ ہے ایسے ہی اس کو سارے ہم ٹوپنگ لگا لیں ٹوپنگ سارے ہی لگا لیں پہلے آپ نے اس کو فور کے ساتھ پٹ کرنا ہے میں بہت ہی تھی تو میں اب کر رہی ہوں اس کو ہم فولی کوپ کریں گے آون میں بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے پہلے میں نے ابھی اس دن پہلے ہی پیزا کی ریسپی شیر کیا ہے پین میں بھی کیسے پناتے ہیں اور آون میں اس کو تو اب میں ابھی نہیں بناؤں گی بہت تملہ چاہیے میں اس طرح سپی کر لینک آپ کو ڈسکلیشن باکس میں دیکھیں پھر پیزا جو ہیں وہ ہم پین میں کیسے بنا سکتے ہیں ابھی میں یہ آون میں بناؤں گی اس کو ہم فولی کوپ کریں گے پہلے ہم نے ابھی کرسٹ ریڈی کر کے رکھی ہے ہم اس کو فولی کوپ کریں گے ضرور آپ نے اس اس پر ٹرائے کرنا ہے بچے تو بہت خوش ہو جائیں گے پورے مہینے کے لئے آپ مزے سے بچوں کو لنچ باکس میں یہ دیں اور ٹینشن فری رہیں ہاں جیس کو ہم یہ آون میں رکھیں گے بارہ سے پندرہ میٹ کے لئے تو یہ دیکھیں جو ہم نے پہلے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے زپلوک پیگ میں یہ دیکھیں آپ چاہے تو آپ یہ جو کرسٹ ہے اس کو ایسے ہی ساری کو بنا کے تو اس کو اس طریقے سے آپ سیف کر لیں ابھی جب آپ نے اس کو ہی ایس کرنا ہے تو فیزر سے نکال لیں تو اس سے گیز نہیں ہے پیٹ میں ڈالیں پندرہ پیسپلیٹ کے بعد پندرہ پیسپلیٹ کے لئے بیگ کر دیں گے پندرہ پیسپلیٹ ہے پندرہ پیسپلیٹ ہے پھنٹ کے لئے تیکھیں گے پندرہ پیسپلیٹ پھنٹ کی پھنٹ ہے پھنٹ اس طریقے سے آپ ساری ٹوپنز براہ لگا لیں اور اس طریقے سے اس کو ریپ کر کے رکھتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے ٹائٹلی اس کو ریپ کر دینا ہے ایسے یہ سارے بنا کے ریپ کر کے تو آپ اس کو ٹری میں رکھتے جائیں اچھی طریقے سے ٹائٹلی آپ نے اس کو ریپ کر دینا ہے بلکل وہی طریقہ جیسے پہلے ہم نے ساری ٹوپنگ براہ لگائی تھی اس طریقے سے آپ نے رکھ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے اس کو آپ فریزر میں رکھیں تو یہ دیکھیں یہ دو گھنٹے میں یا جب بھی جتنا ٹائم آپ کے لگے اس کو بس آپ نے فریز کرنا ہے اچھے طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ فریز ہو گئے ہیں اس کو آپ زپ لک بیگ میں رکھ سکتے ہیں یا کسی فریزر سیف کنٹینر پر رکھتے ہیں یہ پورے ایک مہینے کے لیے یہ آپ کے ریڈی ہیں جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو اوون کو فری ہٹ کر لیں تو اس کو ان رائپ کریں بیکنگ پریر میں رہ کے تو صرف دس منٹ کے لیے اس کو باہر رکھیں پانچ سے سات منٹ کے لیے آپ نے بس اس کو بیک کرنا ہے کیونکہ یہ جو کرسٹ ہے ہم نے پہلے بیک کی ہوئی ہے یہ ہافٹن کیا تھا دیکھیں یہ جو فولی کپ پیزا تھے یہ دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں بہت سوفٹ اور فلوفی بنے تھے یہ دیکھیں جالی نظر آرہی ہے آپ کو اس میں کتنے سوفٹ اور فلوفی سے بنے ہیں یہ بلکل تھنڈے ہو گئے ہیں اس کو بھی اب ہم ریپ کر لیں گے پلاسٹک ریپ کے ساتھ جیسے پہلے ہم نے کیا تھا ویسے اس کو بھی ہم ریپ کر لیں گے اور اس کو فریزر میں رکھیں گے تھنڈہ ہونے کے لیے آرمین فریز کریں گے اس کو دو گھنٹے کے لیے دو یا تین گھنٹے جتنے بھی لگے اس کو اب ہم فریز کر لیں گے ہاں جی جو ہم نے فولی کپ پیزا فریز کیا تھا اس کا اب آپ یہ جاہے تو زی بلوگ پیک میں ڈال لیں یا کسی فریزر سیف کنٹینر میں رکھ لیں اس کو آپ ایک مند کے لیے اس کو بھی آپ سیف کر سکتے ہیں یہ فولی کپ پیزا جو ہم نے کیا تھے اس کو ہم اس طریقے سے سیف کریں گے جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اگر لنچ میں باکس میں دینا ہے بچوں کو لنچ باکس میں تو آپ رات کو نکال لیں اور فریز میں رکھتے ہیں وہ آپ اس کو گرم کر کے تو دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو پہلے یہ ہافٹن ہم نے کر کے رکھے ہوئے تھے پیزا یہ وہ ہم نے کنٹینر میں ڈالے ہیں اور ایک یہ ہے جو ہم نے صرف کرسٹ کر کے رکھی تھی ہافٹن کر کے تو یہ تینوں طریقوں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے تو آپ کو بنا کے رکھ سکتے ہیں چاہے کرسٹ بنا لیں فولی کک کر کے رکھ لیں تو یا اس کو ہافٹن کر کے ٹاپکس بیرہ لگا کے تو آپ اس کو رکھ لیں میں ویسے فولی کک کر کے رکھتی ہوں تو چلیں پورے مہینے کے لیے آپ کو ٹینشن فری کر دیا ہے پیزا بنا کے رکھیں آپ بھی خوش ہو جائیں اور بچے بھی ہو جائیں بچوں کو لنچ باکس میں دیں ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کے لائک کریں اور فرینز اور فرامر امرا کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں چینل پر نہیں آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو ضروری اس ویڈیو کو بنائیں ریسپی کو بنائیں اور اپنے بچوں کو دیں اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبتا کلیے اللہ حافظ